امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے جسم کی نشن و ماں کے سوال کے جواب میں فرمایا دیکھو مفضل انسانی جسم کی نشن و ماں کے آغاز کا پہلا مرحلہ تو رحم مادر میں مکمل ہو جاتا ہے اس مرحلے میں نہ انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے اور نہ کسی کا ہاتھ اس تک بہنچ سکتا ہے اور پھر اس کی تدبیر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے تمام آزا اور جوارے جو ترقیبِ بدن میں شامل ہیں تیار ہو جاتے ہیں مثلاً دل، جگر، میدہ، ہڈیاں، گوشت، چربی، مغز، رگیں اور پٹھے وغیرہ جب یہ سب آزا تیار ہو جاتے ہیں تو انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تب تم دیکھتے ہو کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے آزا کس طرح خود بخود ایک نظام کے تحت نہ شنوما حاصل کرتے رہتے ہیں غور کرو کہ آزا تو بڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا جسم اپنی خاص حییت پر برقرار رہتا ہے اس کے بدن میں کوئی ٹوٹ فوٹ نہیں ہوتی نہ کوئی چیز اس میں سے باہر سے جوڑی جاتی ہے اور نہ نکالی جاتی ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ جسم میں کوئی پیوند لگایا گیا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی تک بہن جاتا ہے چاہے اس کی عمر دراز ہو یا وہ اپنی مدت عمر اس سے پہلے ہی پوری کر لے تو کیا یہ انسانی جسم کی حیران کو نشنوما اللہ کے انکار کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کیا بے حص اور بے روح مادے یا طبیعت میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کی تخلیق کے لیے اس قدر باریک ترقیب اور حکمت سے کام کر سکے اے مفضل کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ انسان اپنی خلقت یعنی جسم کی بناوٹ میں دوسرے تمام جانداروں کی نسبت جو عظیم فضیلت حاصل ہے وہ اس کا دو پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو کر چلنا ہے یہ صلاحیت دوسرے زیہیات مثلا پرندوں درندوں چپائوں اور دودھ پلانے والے جانداروں کو حاصل نہیں ہے یہ ایک عظیم صلاحیت اللہ کا ایک عظیم احسان ہے جو پروردگار نے انسانوں پر کیا ہے لیکن لوگ اس کی عظمت و اہمیت پر غور نہیں کرتے اپنی اس منفرد صلاحیت کے سبب انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہزاروں طرح کے کام سر انجام دے سکتا ہے دوسرے جاندار چاروں ہاتھوں پیروں کی مدد سے چلتے ہیں جبکہ انسان دو پیروں پر چلتا ہے اور دو ہاتھوں کی مدد سے کام کرتا ہے اگر انسان کو بھی دوسرے چپائیوں کی طرح روبہ زمین خلق کیا گیا ہوتا تو ہاتھوں سے کسی بھی قسم کا کام کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہوتا اے مفضل اب ذرا ان حاسوں یعنی حواس پر غور کرو جو آدمی کے جسم میں پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے انسان کو عز و شرف عطا کیا گیا ہے دوسرے جانداروں کو ان حاسوں کے سبب عز و شرف حاصل نہیں جو انسان کو حاصل ہوتا ہے مثلاً آنکھوں پر غور کرو کہ آنکھیں کس طرح جسم کے ایک خاص مقام پر بنائی گئی ہیں دیکھو یہ آنکھیں جسم کے سب سے بلند اور مناسب مقام پر بنائی گئی ہیں اور سامنے کی طرف بنائی گئی ہیں جس طرح چراغ دان میں چراغ رکھا ہوتا ہے تاکہ سامنے کی طرف موجود ہر چیز کو دیکھا جا سکے یہ آنکھیں جسم کے نچلے حصے میں نہیں بنائی گئی اگر یہ آنکھیں ہاتھوں میں ہوتیں یا انہیں پیروں کے اندر لگا دیا جاتا یا پھر سر کے اگلے حصے کے بجائے اقبی یا پچھلے حصے میں ہوتیں تو کیا ہوتا آنکھیں اگر ان مقامات پر ہوتیں تو آگے دیکھنے کے لیے انسان کو بار بار اچھلنا پڑتا ان مقامات پر آنکھیں ہوتی تو بہت جلد خراب ہو جاتی انسان کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ سامنے اور اطراف کے منظر کو دیکھ پاتا اسی لیے اللہ تعالی نے انسان کی آنکھیں جسم کے سب سے بلند اور محفوظ مقام پر بنائی اور انہیں ہڑیوں کے خول میں اس طرح رکھا جس طرح چراغ کو چراغدان میں رکھا جاتا ہے مفضل غور کرو کہ کیا ایک بے شعور مادے میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ انسانی خلقت میں اتنی مناسبتوں کے ساتھ اس قدر پیچیدہ اور حیران کن انتظام کر سکے دیکھو مفضل آنکھیں اس لیے عطا کی گئی ہیں کہ ہم ہر طرح کے رنگوں کو محسوس کر سکیں اب دیکھو اگر آنکھیں ہوتی لیکن رنگ نہ ہوتے یا اس کے برعکس رنگ ہوتے اور آنکھیں نہ ہوتی تو پھر پہلی صورت میں آنکھوں اور دوسری صورت میں رنگوں کا ہونا بے فائدہ ہوتا اسی طرح کانوں کا معاملہ ہے کانوں کو اللہ تعالی نے سر کے دونوں جانب ایک خاص مناسبت کے ساتھ بنایا تاکہ یہ ہر طرف سے آنے والی آوازوں کو پوری طرح محسوس کر سکیں اب اگر کان ہوتے اور آوازیں نہ ہوتیں یا آوازیں ہوتیں اور انہیں سننے والے کان نہ ہوتے تو آوازوں کا وجود بے فائدہ ہوتا یا پہلی صورت میں کانوں کے ہونے کا کوئی مقصد نہ ہوتا اے مفضل ذرا خور تو کرو اس بات پر کہ خالق و مالک اللہ نے کس طرح یہ مقدر کر دیا ہے کہ ایک چیز دوسرے کو محسوس کرے اور ہر حاصل عضو کے لیے کسی محسوس کرنے والے کو مقرر کر دیا جو اس میں اپنا عمل کرے اور اس کے بارے میں تمہیں بتائے اے مفضل یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حاصل اور محسوس کی جانے والی چیزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ واسطے قرار دیئے ہیں جیسے روشنی اور ہوا اگر روشنی کا وجود نہ ہوتا تو آنکھیں کسی بھی رنگ کو محسوس نہ کر سکتی اور اگر ہوا نہ ہوتی جو آوازوں کو کانوں تک پہنچاتی ہے تو کان کسی بھی قسم کی آواز سننے سے قاسر رہتے ہیں امام نے فرمایا اے مفضل اب ذرا سوچو کہ اگر کسی شخص کے پاس کان جیسی نعمت موجود نہ ہو تو اس کی زندگی میں کس قدر خلل و خرابی پیدا ہو سکتی ہے نہ وہ کسی کی گفتگو سن سکتا ہے نہ کسی سے گفتگو کر سکتا ہے نہ وہ اچھی بری آوازوں کو سن سکے گا اسے کسی بات میں مزہ ہی نہیں آئے گا اور وہ خود بھی اس حالت سے بیزار ہو جائے گا دوسرے لوگ اس سے گفتگو کرنے میں سخت دشواری محسوس کریں گے حتیٰ کہ اس سے چڑ جائیں گے آخر کار وہ ایک طرح کی شدید تنہائی کا شکار ہو جائے گا وہ سب کے ساتھ انہی کی طرح زندہ ہوگا لیکن سارے ماحول اور معاشرے سے کٹا ہوا جیسے زندوں کے درمیان مردہ اے مفضل ابتدا میں جو باتیں میں نے تمہیں حاسوں آنکھ کان زبان وغیرہ کے بارے میں بتائیں ان پر دوبارہ غور کرو حواس کس طرح بنائے گئے ان کے لئے اللہ تعالی نے کون سے آزا مقرر کیے کس طرح حکیم و خبیر نے ان حاسوں کے لئے کچھ چیزیں مثلا روشنی ہوا پانی کو واسطہ قرار دیا ان چیزوں کے ذریعے ہمارے حاسے اور حواس کام کرتے ہیں تو مفضل کیا ایک بے شعور مادے اور بے عقل طبیعت یعنی فطرت میں یہ عالی شان قدرت و صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں اس قدر باریک اور لطیف مناسبتیں پیدا کرے اور جسم کے اس قدر حیران کن آزا بنائے اور ان آزا کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کیا کہ کوئی شخص جو عقل رکھتا ہو وہ اس بات کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تم سوچو کہ کیا یہ حیران کن انسانی جسم اس کے آزا ان کی نشنما پھر ان آزا کی کارکردگی ان آزا کے درمیان ہم آہنگی ان کا باہمی ربط بغیر کسی خالق و سانے اور ایک عالم و باخبر ذات یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین کے علم و ارادے اور ایک انتہائی تہشدہ منصوبے کے بغیر پیدا ہو گیا اے مفضل ذرا غور تو کرو اس بات پر کہ یہ تمام آزا و جوارے اور عقل اور وہ تمام چیزیں جو انسانی وجود کے لیے ضروری ہیں ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہوتی تو انسان کی زندگی کس قدر تقلیف دے ہوتی امام علیہ السلام نے فرمایا مفضل کیا تم نے دیکھا کہ عام انسان کے جسم میں اس کی ضرورت کی تمام چیزیں آزا صلاحیتیں موجود ہیں کوئی چیز یا کوئی صلاحیت مفقود یا غائب نہیں ہوتی تو کیا یہ سب باتیں انسانی خلقت میں بے علم و ارادہ پیدا ہو گئیں یعنی کیا ایک بے شعور مادہ ان کو خلق کر سکتا تھا اس کے بعد مفضل بن عمر نے امام سے سوال کیا کہ آقا یہ فرمائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض افراد بعض آزا و جوارے سے محروم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل سنو یہ اس شخص کی تنبیح یا امتحان کے لیے ہے جس میں یہ نقص پایا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ دوسرے عام انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے بادشاہ حکمران یا حکومتیں غلطیوں کی سزائیں مقرر کرتے ہیں اور ان سزاؤں کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ ان سزاؤں کی تعریف کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں میں کوئی نقص جسمانی موجود ہو اس نقص کی وجہ سے ان کی زندگی سخت مشکلات کا شکار ہو جائے تو انہیں مرنے کے بعد اللہ رب القریم اس قدر سواب عطا فرمائے گا کہ ان آزا کے نہ ہونے سے جو مسیبتیں دنیا میں ان پر پڑی تھی آخرت میں ان کے سواب کو دیکھ کر وہ انہیں انتہائی حکیر معلوم ہوں گی یہاں تک کہ اگر انہیں مرنے کے بعد دوبارہ انہیں آزماشوں سے گزرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ اس بات کو بخوشی قبول کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کر سکیں امام علیہ السلام نے فرمایا اب اگر وہ کہیں کہ اشیاء عالم میں ایسا کیوں ہوتا ہے بعض جاندار ناقص اور بعض بالکل صحیح و سالم پیدا ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ اس لیے ہے کہ انسان سمجھ سکے کہ کسی چیز یا جاندار کا پیدا ہونا طبیعت کے سبب نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ خالق و حکیم کے ارادے اور اس کی تقدیر کے مطابق ایسا ہوا ہے اس نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ معمولاً تو ایک تیہ شدہ قائدے اور قانون پر عمل کرے اور کبھی کبھی اس قانون سے ہٹ بھی جائے تاکہ انسان سمجھ سکیں کہ یہ طبیعت بھی دراصل کسی اور ذات کے تصرف میں ہے اور کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے خالق کے حقیقی کی قدرت کی محتاج ہے موسیقی موسیقی